ایسی طرح ایسی طرح نام کے ادس کو ابھی تو نیا بنانا ہے create tool data block visit next ایسی طرح ایسی طرح اچھا وہ سارے کولم یہاں پہ آگئے اب اس میں جو ہم نے کولم ایٹ کی جنڈر کا ایٹ کی ایک پیمنٹ کا ایٹ کی ہے جو ٹیول نے وہی بلوک نے میں آگے مجھے لی آٹ بھی بنانا ہے canvas content یہاں پہ آکے part for ان سب پہ کیا item type جا رہی ہے tax item یہاں سے آکے میں اس کی type change کر سکتا ہوں یعنی کہ gender کو میں بنا دوں check box یہاں سے میں choose کر دیا check box ٹھیک ہے next بقایا میں سب کو رہنے دیتا ہوں tax item اور اس کو میں چلیں اس کو میں بنا رہتا ہوں list item pop list کہیں گے اس کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے اس کا output تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا tabular لے لیتے ہیں بلکہ چلے form ہی لے لیتے ہیں اور next employees scroll bar نہیں ہوگی finish تو یہ دیکھیں جو ہم نے choose کیے تھے input item ایک ٹیکس باکس یہ کیا اس نے بنا دیا check box اور یہ کیا بنا دیا اس نے pop list اب جو payment ہے اس کو مجھے کیا بنانا ہے ریڈیو ریڈیو بٹن اچھا یہ جو میں نے وزرڈ کر دوران میں نے choose ایڈھنک کر دی types اب میں اس کو واپس وزرڈ میں جاتا ہوں میں ختم کر جاتا ہوں اس کو layout وزرڈ وزرڈ اور جہاں پہ میں نے یہ دی ہیں payment اس کو میں واپس کیا کر دیتا ہوں tax item اس کو بھی واپس tax item apply and finish ٹھیک ہے ٹھیک اب اگر آپ نے یہ already field ہے اگر آپ نے اس existing field کی type change کرنی تھی یہاں سے آپ property میں جاکے کھا کر سکتے ہیں list item بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو check box جو ہے جو مجھے agenda پہ لگانا ہے وہ میں check box یہاں سے بھی draw کر سکتا ہوں ایسا کرتا ہوں میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں delete جب میں یہاں سے delete کروں گا تو data blocks سے بھی وہ item remove ہو جائے یعنی کہ navigator سے بھی وہ item جو ہے remove ہو جائے گی اب مجھے اگر check box draw کرنا ہے تو یہاں سے بھی میں tool bar سے draw کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس payment والے کو میں delete کر دیتا ہوں یعنی کہ check box ابھی میں نے پہلے کیا بتایا ہے کہ existing item کو tax item سے آپ کسی بھی item type پہ جا سکتے ہیں یعنی کہ پہلے tax item تھی تو آپ tax item سے کس پہ آئے pop up پہ آئے ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا existing جو پہلے تھی item اس کو remove کر کے میں نے یہاں سے check box remove کیا میں نے وہ payment والا بھی column remove کر دیا remove ہو گیا اچھا اگر میں یہاں سے جا کے back end سے ادھر سے جا کے create یہاں سے جو item create ہوگی بائی ڈفال کو کونسی ہوگی tax item مجھے اس کو یہاں سے convert کرنا ہے کس میں radio groups میں ریڈیو گروپ میں ریڈیو گروپ ریڈیو گروپ ریڈیو گروپ لوجیکل ہے اس کے لئے کیا ہوں گے buttons ہوں گے کیا ہوں گے buttons ابھی دیکھیں یہاں buttons چونکہ جو میں navigator سے جو بھی item draw کروں گا وہ بائی ڈفال tax item ہوگی اس کو میں نے کیا کیا tax item سے ریڈیو گروپ میں کیا چونکہ میں نے navigator سے icon drop کی ہے تو اس کو canvass alert نہیں ہوا ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے اس field کی property میں جانا ہے F4 اور مجھے اس کو canvass assign کرنا ہے کونسا canvass اس کا canvass 4 جو یہاں پہ ویڈر کے دوران بنا ہوا تھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ آیا canvass پہ آتا ہوں تو کیا مجھے canvass پہ یہ والی field نظر نہیں آ رہی کیونکہ group جو ہوتا ہے وہ logical ہوتا ہے اس کے اندر جو button ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے تو مجھے اس کے اندر کیا draw کرنے پڑیں گے اس کے اندر button ریڈیو button create تو تین مجھے اس کے اندر button چاہیئے اچھا اس کا نام بھی ہم change کر دیتے ہیں F4 اس کا نام ہم دے دیتے ہیں جو backhand پہ column تھا کیا تھا payment ٹھیک ہے اور اس میں ایک call لے لیتے ہیں cash ٹھیک ہے ایک ایک button لے لیتے ہیں اس میں check ٹھیک ہے اور cash کے علاوہ credit کون کون یہ تو اب یہ آپ نے جو manual کے text تھا اسے آپ نے button میں convert کیا اس کو canvas assign کیا جو original canvas تھا my default canvas لے گئے اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کے اوپر یہ تین button لگا ہے اس logic کی مجھے تھیرے میں داتا ہوں آپ کو دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کو میں نے کیا بتانا ہے ریڈیو بٹن jack box اور list item ٹھیک ہے list item جو ہے پہلے میں نے ہیلو وہاں سے بھائے سے دیکھیں دیکھیں نہیں 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 کھلا ہے بند ہے ہاں چلے بند کرتے ہیں ہاں کیا پوچھتے ہیں نہیں یہ پوچھتے ہیں آپ نے پیمنٹ کے پر تین جو ریڈیو بٹن جو کریئیٹ کی ہیں یہ بھی آپ اس کا ابھی مطلب یہ کینمس میں نظر نہیں آ رہے تھے یہ آ گئے نا کیونکہ جو ہم نے drop کیا ہے نا یہ ہوتا ہے group جو نہیں آتا group کے اندر کیا ہوتے ہیں buttons ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ریڈیو بٹن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کلک ہوتا ہے اگر آپ کی چیک باکس چار بنے ہوئے تو چاروں چیک ہو جائیں گے جبکہ اگر ریڈیو بٹن جو ہیں وہ ایک group میں ہوں گے تو کوئی ایک selected ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ group میں بنتے ہیں یہاں سے میں نے item drop کی بائیڈ فلکو آئیٹم کیلئی ٹیکس آئیٹم میں نے اس کو convert کیا ریڈیو گروپ میں ریڈیو گروپ is the logical میں نے کیا بنائیں button بنائیں ریڈیو گروپ کو میں نے کیا assign کیا canvas ٹھیک ہے اب اس کی property میں جاتے ہیں بلکہ پہلے یہ جو button ہے ریڈیو بٹن ان کی بلکہ پہلے تھوڑا سا canvas میں جا کے اس کی adjustment کر لیتے ہیں اس کو اگر آپ یہ رکھیں ٹھیک ہے تھی تو یہ یہاں پہ یہ تو check box ہو گیا نا یہ وہ تین button جو ہیں اسا کرتے ہیں کہ اس کو canvas frame کو ہٹا دیتے ہیں block کے ساتھ اور میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا frame کو بڑا کر کے اس کو اس طرح adjust کرتا ہوں کہ تینوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے انہیں کہ مجھے نظر آئے کہ یہ ایک گروپ میں ہیں ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک click ہوگا یا cash ہوگا یا check ہوگا یا credit ہوگا تو اس کے اوپر میں ایک frame on لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کہہ رہتا ہوں payment payment ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے اس کی جو bevel property ہے اس کو بھی اس سے adjust کر لیں how other input items ٹھیک ہے اب ان کے جو label ہیں وہ change کر دیتے ہیں اس کا دکھا کاری ہی ہوتا ہے نہیں یہاں اس کو ایک ساتھ سلیک کریں اور alignment ہو جائے گی اور save اب پہلے چلتے ہیں اس گروپ کیونکہ گروپ تو یہاں نظر نہیں آئے گا ہمیں button یہاں نظر آ رہے ہیں گروپ ہمیں کہاں نظر آئے گا navigator میں کہ گروپ کینمس میں نظر نہیں آتا تو اس گروپ کی property میں گئے f4 اب اس کی وہی property ہے جو ایک عام text box کی property ہے کیونکہ input ہے نا تو اس پہ جو type ہے وہ مجھے کیا دینی ہے one ٹھیک ہے اور اس میں initial value مجھے کیا دینی ہے کہ جب user جب user platform open کرے گا تو اسے کیا نظر آئے گا cash credit کی check میں کہہ رہا ہوں cash لیکن یہ ابھی دینے سے پہلے value ہمیں برے button کی value set کرنی پڑھیں گی اچھا اس کو database item yes کہیں گے تو اسے پیچھے column بتائیں گے کون سا payment ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئی اس گروپ کی property آگے جو اس میں button ہے اس کی property دیکھیں اس کی button کی value آپ نے کیا دینی ہے میں جب اس پہ ایک click کرے گا user تو backend پہ کیا store ہوگا c ٹھیک ہے اس کے backend پہ کیا store ہوگا q ٹھیک ہے اور اس کے backend پہ کیا store ہوگا d ٹھیک ہے تو میں یہ میں نے ایک coding کر دی cash کے پیچھے c ہے check کے پیچھے q ہے upload کے پیچھے d ہے ان کے label بھی change کر دیں تاکہ وہاں نظر صحیح آئے کہ یہ کیا ہے cash ہے ان پہ اگر آپ hot key لگانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے c کو cash کہا ہے تو میں یہاں اس کے hot key کی بھی capital c کر دیتا ہوں یعنی کہ odd c سے اگر وہ لکھنا چاہے گا تو مجھے کہ کی بورڈ سے اسی طرح یہاں پہ میں کیا کوں گا check ہو گیا اس کی hot key q ہو گئی radio button value اس کی کہہ رہتے ہیں q اس کی کہہ رہی تھی ہم نے c اور اس کی میں نے کہی q اچھا اس کی hot key کہہ رہتے ہیں d label کہہ رہتے ہیں اس کا credit ڈیڈیڈٹ صرف یہ hot key اگر دوسرے بٹن سے بھی لگیا تھی نہیں صرف اسی سے لگے گی odd سے اس کا ڈیفالٹ بے ڈیفالٹ بے ایویر ہے اب جا کے ادھر canvas پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے payment check جائے گا cash جائے گا اور credit جائے گا جب check پہ click کرے گا تو q store ہو گا cash پہ c store ہو گا اور credit پہ d store ہوئے گا اچھا اس group کی میں نے ایک property میں نے بتائی تھی کہ initial value کہ جب form run کروں گا تو buy default کون سا button selected ہو ٹھیک ہے جب میں input کروں گا تو buy default کون سا button selected ہو تو initial میں میں تین value دے سکتا ہوں یا میں c دوں گا یا میں d دوں گا یا میں q دوں گا تو یہاں میں دے رہتا ہوں c تو آپ کو کیا نظر آلے گا جو ہے وہ cash ٹھیک ہے c initial value پیمنٹ کے پیمنٹ کے یہ button کی اپنی property ہے گروپ کی اپنی properties ہیں ہاں ملکہ یہ تو button کی میں اس کو میں نے ایک کو q کا ایک کو c کا ایک کو ڈی کا میں نے c کا ساتھ میں نے ہارٹ کی دیں جب پیمنٹ اسی group میں آیا تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ initial کیا جب میں انٹری کرتے ہوگا تو وائیڈ فورٹ کس پہ حال جائٹڈ ہوگا dot ہوگا button کے اوپر cash کے اوپر یعنی کہ c کے اوپر اچھا ایک اور بار اس میں ملٹی پر کرنے سے نہیں ہوگا یہ ملٹی پر اس میں تو ایک ہوت میں ایک ہی سٹور ہوگا پھر آپ چیک فارس جوز کریں چیک فارس جوز کریں اگر آپ کو ملٹی ویالی پر یہ جتنے چیک فارس ہوں گے تو نہیں ہی پیچھے قالم ہوگا آپ نے کہا تھا کہ میں c یا q یعنی کہ جب میں اس کو پر کروں وہ فارس جائے گا یا c جائے گا یا q ڈی جائے گا تو اس ویشن ویلی میں ہم تین پر اسے کٹھ نہیں جائے سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایک ہی جائے گی نا ویلیو تینوں ایسے ملٹا اے وقت میں ایک ہی سٹور ہوگا نا ٹائپ کیا چار ایک ون کریکٹر ہے یا c یا d یا q اچھا اس میں جو ہے اور ایک پروپرٹی ہے very important property mapping of other value یہ بڑی پروپرٹی کام کی پروپرٹی ہے یہ property اس طرح جوز ہوتی ہے جب آپ کی development ہو چکی ہوتی ہے بعد میں فارم کو کوئی نیا column ایڈ کرتے ہیں جیسے بھی سال کی طور پر اب یہ ایم کا table پہلے بنا ہوا تھا ٹھیک ہے ایم کا table بنا ہوا تھا آپ نے کیا کیا بعد میں نیا column ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے بعد میں column ایڈ کیا ہے جو پرانے جو value ہیں اور ان میں buy for کیا گیا ہوگا null کیونکہ نیا column ابھی ایڈ ہوا ہے تو پیچھے onward سارا کیا ہوگا null ہوگا اس سے onward جو ہے وہ ہم feed کریں گے c q اور d تو اب وہ کہتا ہے کہ جب فارم پہ جو ریکارڈ ڈسپلے کرنے وہ والے ریکارڈ جو پہلے والے پرانے والے ریکارڈ ان کو کیا دکھانا ہے یعنی کہ جو null کے ساتھ record store ہیں پیچھے ان کو کیا ڈسپلے کرانا ہے ان کو cash میں دکھانا ہے ان کو check میں دکھانا ہے کرد کس پہ دکھانا ہے یعنی کہ mapping of other value یعنی کہ مجھے بتائیں کہ c آ گیا q آ گیا d آ گیا اس کے علاوہ آپ کی other value کیا بچتی ہے اس کے اندر null other value کیا بچتی ہے null بچتی ہے تو null پہ آپ نے کیا لکھوانا ہے میں یہاں c کہہ دوں تو کیا ہوگا سب پہ وہ cash لے دے گا ٹھیک ہے تو یہ property existing development کے اندر use ہوگی کہ اگر record ہوں گے یا تو پھر آپ individual اگر آپ میں column ابھی add کیا ہے تو پھر آپ کو پسا رکھیں یہ کونس employee credit پہ ہے کونس employee cash پہ ہے تو پھر ہر individual employee کو entertain کریں اس کو record کو update کریں یا پھر پھرانے سب record جو record سو آ گئے پہلے آ گئے ان سب کو cash ہی کہہ دیتے یہ تو آپ کی اپنی requirement ہے نا کہ آپ نے existing record کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگا